کہ ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حدثہ پیش آیا ہے کافلہ سالار کے مطابق بتیس افراد جانبھاک بائیس زخمی ہو گئے ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق بس کو حدثہ ایران کے شہر یزد میں پیش آیا حدثے کے بعد بس الٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی بس میں ترپن مسافر ساوار تھے زخمی اور لاشی اسپتال منتقل ابتدائی تحقیقات کے مطابق حدثہ بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حدثہ کافلہ سالار کے مطابق بتیس افراد جانبھاک ہو گئے ہیں بائیس افراد زخمی ہو گئے ہیں ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق بس کو حدثہ ایران کے شہر یزد میں پیش آیا حدثے کے بعد بس الٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی بس میں ترپن مسافر ساوار تھے زخمی اور لاشی اسپتال منتقل ابتدائی تحقیقات کے مطابق حدثہ بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا اس معاملے پر بات کرتے ہیں ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدسر ٹیپو صاحب سے مدسر صاحب اس افسوسناک حادثے سے مطالق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بڑا ہی افسوسناک واقعی ہے اور اب بھی جو مجھے پتہ لگے کہ اٹھائیس پاکستانی شہید ہو گئے ہیں تائیس جو ہیں وہ انجرڈ ہیں ان میں سے جو چودہ ہیں وہ بڑے شدید زخمی ہیں جی اور یہ یز جیدی سیٹی کے قریب بس اُڈٹ گئی ہے اور یز جو ہے جی وہ تہران سے تقریبا سکس ہنڈرڈ کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اور زہدان سے تقریبا نائن ہنڈرڈ کلومیٹر ہے بس جو ابھی پتہ لگے جی مجھے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ارلی تھا اوبر سپیڈ کیا جی بس نے